قریب انشاءاللہ وہ گڑی بھی آ رہا ہے جس میں یہ لوگ اپنے لیڈر کی دیدار کے لیے بیتاب ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ بزرگ لوگ موجود ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ آج آپ کو یہاں پہ آنا مقصد کے آسلام علیکم بابا وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر جی پچاس سال میری عمر ہو گئی ہے میں کبھی کسی کے جلسے میں نہیں گیا جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے ملک کو لوٹے ہم لوگ کو برباد کی ہے ملک کی مشد کو برباد کی ہے ہم لوگ کو نیچے لائے ہیں ٹھیک ہے سن انیس سو نوے میں ہمارا یہ سعودیہ کا ایک روپے ہوتا تھا ہمارے ساتھ روپے ہوتے تھے ابھی دیکھ رہے ہیں ابھی ہمارے کیا کمیت چاہ رہی ہے اتنا ہمارے کو برباد کر دیا لوگوں نے تو میں زندگی میں کسی جلسے میں نہیں گیا لیکن مرانہ کے جلسے میں جہاں بھی ہوگا ہم جائیں گے انشاءاللہ یہ میرے بچے بھی آئیں گے ہم لوگ اپنی جار کی قربانی بھی دیں گے انشاءاللہ اس قائد کے لیے کیوں کہ یہ قائد اچھا آدمی ہے یہ امام کے لیے سوچتا ہے اور اچھا سوچتا ہے جس طرح پی ڈی ام کے رہے ابھی جو موجودہ حکومت کے رہے کہ امران خان نے گزشتہ وہ تین ساڑھی تین سال حکومت گزار ہے پاکستان کا میشت کا بیڑے گھر کیا اس نے بیڑا نہیں گھر کیا اس نے اچھا کیا میشت کو بچایا اس نے ملک کو بچایا کرونا میں اس نے غریب آدمی کو بارہ بارہ ہزار روپے دیا اور ملک کی میشت اچھی کیا ملک ملک سکون میں تھا جیسے یہ لوگ آئے ہیں ملک میں افراد تفریح بڑھ گئی ہے بربادی ہو گیا ملک کی یہ رونا دونا شروع ہو گیا ہر آدمی بھوک سے مر ہر آدمی برباد ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور دو دو ماہ پہلے انہوں نے بتا جیدہ سلاح بانا ہے تو لیکن ان کو اس موجودہ حکومت نے اس کا انتظام ہی نہیں کیا یہ لوگ کہتے ہیں مرنے تو جو مرتا ہے یہ سب لوگ سیاست کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ آدمی جو ہے تین گھنٹے بیٹھا ہے صرف ٹی وی کے آگے تو کروڑا روپے اس نے کٹھے کر لی ہیں اب ہم نے کیوں دی ہیں یہ اچھا آدمی ہے ایماندار آدمی ہے یہ تو کہتا ہے میں مجھے جو پیسہ دے رہا اس کا میں آپ کے جواب دوں گا بابا جی بھی بتا دے جس طرح یہ حکومت کہہ رہا ہے کہ ملک تباہی میں گوز گیا تین سے ساڑھی تین کروڑ عوام سلاف زدگان نے خراب کیا سلاف نے خراب کیا اور امران خان جلسوں میں مصروف ہے امران خان جلسوں میں مصروف نہیں ہے وہ عوام کے لیے جو لوگ برباد ہیں ان کے لیے پیسہ کٹھا کر رہے ہیں وہ ان کو چھوڑے گا رہے ہیں یہ ڈبل کام کر رہے ہیں وہ ان لوگوں نے خود بربادی کیا اس کی یہ ملکی یہ سیاستان جو موجودہ ہیں نا یہ گنجے انہوں نے بربادی کیا لیکن ایسے ملک کو نہیں کرنا چاہیے ملک کے لیے اچھا کرنا چاہیے بابا جیس طرح پیڈی ایم کے رہے گجرات نونلی کا گڑھیں کیا یہ حقیقت ہے نہیں یہ حقیقت نہیں ابھی ختم ہو گیا یہ پہلے تھا ہم نے دیکھا لیکن ابھی ختم ہو گیا کیوں کہ ان لوگوں کے کام ہی ایسے ہے ہر بندہ ان سے بزہ نو گئے ہر بندے کوئی انہوں نے تکلیف دیا کسی کے بندے کسی بندے کے ساتھ اچھا کیا نہیں کیا ابھی اچھا اس لیے یہ ملک جو ابھی عمران خان کا ہے عمران خان نہیں رہے گا اور ہم انشاءاللہ اس کے لیے دعا گو ہیں ہم دعا کرتے ہیں یہ جلدی تو جلدی اپنی قیادت میں آئے اور ملک کو سنبھالیں یہی سنبھال سکتا اور کوئی نہیں سنبھال سکتا یہی سنبھال سکتا ہے عمران خان سے ملاقات ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ دیکھتے رہو آئی کے یوٹیوب چینل سر آپ کا نام عدنان مغل عدن مغل صاحب مجیے بتا دے کہ آج یہ سٹیڈم بہت بڑا ہے تقریباً تقریباً جس طرح عوام سے لوگوں سے یہاں پہ ہم نے پوچھا ہے نا کہ پچیس سے تیس ہزار چیر لگا ہے اور اوپر سارا خالے کیا ہے یہ عوام آج نکلے گا جبکہ نکلے گا اور پچیس ہزار تو سٹیڈیم میں ہوگا انشاءاللہ پچی تیس ہزار باہر ہوگا زیادہ ہوگا اس سے تو لوگ آ رہے ہیں انشاءاللہ خان کی جلسے میں آپ کو پتا ہے جو ریکارڈ خان تابق جلسے کے ہیں وہ سارے انہیں توڑ دی ہیں پورے ہسٹری کے سارا مجیے بتاؤ خان صاحب جلسے کیوں کر رہے اس کا اصل وجہ کیا ہے خان صاحب جلسے کر رہے ہیں حقیقی ازادی کے لیے جو ہماری آنے والی نسل ہے ان کی ازادی کے لیے اگر آج ہم یہ جنگ کو اس میں پارٹسپیٹ کرنا چاہیے اور اسے جہاز سبنا چاہیے لوگ خان کا ساتھ دے رہے ہیں لوگ اس لیے ساتھ دے رہے ہیں کہ لوگ سمجھ گئے ہیں انہیں کیا چاہیے اور خان ان کے لیے کیا کر رہا ہے واہے لیڈر ہمارے پاکستان میں ہے جو لوگوں سے مخلص ہے اور لوگوں کی فیوچر کے بارے میں سوچ رہا ہے اور ان کی نسلوں کے بارے میں سوچ رہا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی جو لیڈر ہیں وہ ان چیزوں کو فوکس نہیں کر رہے سر جس طرح پیڈیم کے رہے کہ تین لا تین کروڑ لگ بگ آبادی جو ہے نا سلاب زدگان سلاب آیا بارشوں کی وجہ سے تباہ ہوئے اور عمران خان جلسے کر رہے عمران خان کیوں فوکس نہیں دے رہے آہ سلاب زدگان کے علاقوں پہ نہیں یہ بات غلط ہے عمران خان صاحب جلسے بھی کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ جو میری حقیقی ازادی کی جنگ ہے میں وہ بھی لڑوں گا اور سلاب زدگان کے لیے میں امداد بھی سب سے زیادہ کروں گا کام بھی کروں گا اور آپ نے دیکھ لیا ڈائی تین گھنٹے میں پانچ ارب بائیس کروڑ ہم نے کولیکٹ کیا خان صاحب نے تو وہ تو اس پہ کوئی ڈکیش ہوئی بات تو نہیں ہے تھانکی سر ناظرین اس وقت امارے ساتھ موجود تھا میمان خصوصی جو اٹکس یہاں پہ تشریف لائے لمحہ بلمحہ آئی کے ٹوڈے یوٹیوب چینل آپ کو نظر آئے گا سوشل میڈیا پہ سب سے گزارش ہے آئی کے ٹوڈے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکر اور بل آئیکن پہ اس لیے کلک کرتا ہے کہ ہر ایکٹیویٹی عمران خان کا آپ تک پہنچے اس وقت ایک اور کارکون موجود ہے اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے پیغام کیا دے رہا ہے اور آپ کہان سے آئے اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی میں زلہ پنبر سے آیا ہوں اور زاد کشمیر سے اور خان سے محبت ہے اس لیے ہم صبح صبح ادھر سے نکلے ہیں انشاءاللہ مجھے میدہ کے ہمارا خان صاحب واپس آئیں گے اور انپورٹر کو امت مجھے نام منظور جے چوڑ ڈاکو لٹیرے گٹھے ہو چکے ہیں بے باقی دے کو امت مرانا بھانگو نہیں سیکھائے جے آزم دے دل ویچ کھوٹ تانیوں آج بچے بچے دے آتھ ویچے کائے دے آزم دا نوٹ زرداری تے میاں شریف نے ڈاڈی لائیے پاکستانو چوٹ لوڑ بیٹھی یہ گنجیاں دی جوڑی جن نے اپنا بنایا اے رپورٹ جے توسا ملنا ہوئے شہر خلیل پر دیسی نو پینڈے خیریت داکھانا ملوٹ ماشاءاللہ آپ نے بڑے زبردست شیر سنا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح یہ بہت بڑا سٹریڈم ہے پچیس سے تیس آزار چیر لگائے اور عامنے سامنے جتن بے وہ خالی ہے مجھے بتا سکتا ہے کہ آج اس سخت گرمی میں سخت گرمی ہے کیا یہ عوام کی سمندر نکلے گا انشاءاللہ ایسا سمندر ہوئے گا جیسے سلاب آ رکھا ہے ایسے عوام آئے گی ادھر پیار رکھنے کی اور آپ کو جگہ نہیں ملے گی ہم کدھر کھڑے ہوئیں گے انشاءاللہ خان صاحب زندہ باد عمران خان بالکل زندہ باد آپ بھی زندہ باد پاکستان بھی زندہ باد پاک آرمی بھی زندہ باد لیکن یہ بتا دے جس طرح پیڈیم کے رہے نون لکھ کے رہے کہ گجرات ہمارے گڑھے آج کا جلسے میں کوئی عوام نہیں نکلے گا پیڈیم اور نون لکھ مولانا فضل رحمان صاحب یہی کی رہے جی فضل الرحمان ایسا آدمی ہے وہ گردار آدمی ہے وہ پاکستان کو ایسے لول لڑ کے کھار رہا ہے گریب آدمی کا خون نچوڑ رہا ہے مجھے مید ہے کہ خان مارا باپس آئے گا انشاءاللہ غریبوں کا بلا سوچے گا آپ کتنا دل سے مطمئن ہو کہ خان واپس آ رہے ہیں مجھے پورے یقین ہے جیسے ہم اپنے قرآن پر یقین رکھتے ہیں ایسے مجھے خان پر یقین ہے کہ انشاءاللہ خان غریبوں کا پورا ساتھ دے گا جس طرح ہم مسلمان ہیں قرآن پر یقین رکھتے ہیں اسی طرح میرے دل مطمئن ہے کہ خان دوبارہ وزیر اعظم وگا وہ بے اس ملک پاکستان کا زندہ بعد انشاءاللہ دوبارہ بے آپ سے ملاکات ہیں انشاءاللہ خدا حافظ